بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سٹوڈنٹس ہم کریں گے کہ پاکستان کے دستیت جو ہیں یا پاکستان کے جو آئین ہیں تمام ان کی ہم نے اسلامی تفات ہم کریں گے اس کے لئے جس سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوگا 1956 کا آئین جو سب سے پہلے ہمارا بنا اس کے لئے جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تمام چیزیں کہ نقرادہ دے مقاصد جو پاس ہوئی ترقرادہ دے مقاصد میں مطین کر دیا گیا تھا کہ اس طرح سے اسلامی اصولوں کو نافذ کیا جائے گا اس کے لئے تربنادی اصولوں کو کمیٹی بنی اس کے پہلے ریپورٹ آئی پھر دوسری ریپورٹ آئی ان تمام کو ہم نے جب زیر بحث ہم لوگ لائے تو اس کے اندر پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے جو تمام دساتیر ہیں ان کے اندر اسلامی اصولوں کو نافذ العمل کیا جائے گا اس کے اندر ہم ہم نے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اب 1956 کا دستور اب سب سے پہلے اس کے انٹرڈکشن میں ہم بتاتے ہیں کہ دوسری دستور ساز اسمبلی کا جو انتخاب ہوا وہ ہوا 23 جون 1955 کو دوسری دستور ساز اسمبلی الیکٹ ہوتی ہے 23 جون 1955 کو اور یہ اسمبلی جو تھی مشتمل تھی اسی عراقین پر اور جو تھی اسمبلی اس کے در اسی عراقین تھے چودری محمد علی ملک کے وزیراعظم بنے جو چودری محمد علی جو تھے وہ ملک کے وزیراعظم بنائے گئے وزیراعظم بنتے ہی انہوں نے دستور سازی کے لیے یا آئین سازی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اور آئین بنانے کے لیے جو ڈرافٹ ہوتا ہے یا مصفدہ ہوتا ہے اس کو 9 جنوری 1956 کو دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا آئین کے مصفدے کو 9 جنوری 1956 کو اسمبلی میں پیش کیا گیا جسے 29 فروری 1956 کو منظور کیا گیا اس کے بعد گورنر جنرل کی منظوری کے لیے اس کو بھیج دیا گیا اور اس کے بعد گورنر جنرل کی منظوری کے بعد 23 مارٹ 1956 کو یہ دستور جو تھا یا آئین جو تھا 1956 کا یہ نافذ العمل ہوا کہ پورے ملک میں اس پر عمل درامت ہونا شروع ہو گیا اور اس آئین کی اب ہم دیکھیں گے کہ 1956 کے آئین کی اسلامی زفاعت مندر جوہل ہیں جو کہ ہم سرچ کریں گے اس میں سے نمبر ون جو پہلی چیز آئے جس کے اندر یہ دستور کیا گیا کہ ملک کا نام اب اس آئین میں 1956 کے آئین میں یہ طے کر دیا گیا کہ اس کے مطابق اس دستور کے مطابق ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا پھر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا ہے اس دستور کے مطابق 1976 کے دستور کے مطابق جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ قرارداد مقاصد جو تھی اس کو فتتائیہ میں درجہ دیا گیا فتتائیہ میں اس کو رکھا گیا اور اس کے قرارداد مقاصد کو دستور کے فتتائیہ میں یہ فتتائیہ میں اس کو لکھا گیا اور جس کے مطابق یہ تھا کہ تمام پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے کر وہی حاکم ہے تمام کائنات میں اس کے بعد یہ جو تھا آپ کا اس کے اندر صدر کا جو پارلیمانی نظامی حکومت تھا اس نے 1956 کے دستور میں اس وجہ سے جو صدر کا جو ملک کا سربراہ تھا صدر کا مسلمان صدر کا ہونا صدر کے لیے مسلمان ہونا لازم ہوگا دستور کے مطابق اسلامی قانون جو ہوگا اس کے اس آئین کے مطابق ودیعہزم کے لیے ایسا کوئی جو تھا ابلیگیشن نہیں تھی کہ مسلمان ہو یعنی ودیعہزم کے لیے جو تھا عودے کے لیے غیر مسلم بھی قابل قبول تھا اس آئین کے تحت اب اسلامی قانون ایس آئین کے تحت عین مطابق دھالا جائے گا اس کے علاوہ ادارہ تحقیقات اسلامی بنایا گیا سورbe 1956 کے مطابق ایک ایسا ادارہ بنایا جیا جو تحقیقات کرے گا جس طور پرے میں جو اسلامی توانین جو ہیں ان کو اور ان کے بعد ان اسلامی توانین کو اسلامی حکام کو تدویم کرے گا یعنی کہ ان کو بنائے گا اور ان کو نافذ کرے گا ان کو پیسٹیکلی تمام جگہوں پر ان کو نفاظ ان کا بارے میں ان وہاں پر کرے گا اور ان کے بارے میں تحقیق کرے گا کہ آیا یہ اسلام کے آئین مطابق ہے یا نہیں ہے پھر ہم نے دیکھا کہ اس آئین کے اندر یہ درج کہ اگر ملک کے اندر جو معاشی نظام ہوگا وہ سعود پر مشتمل نہیں ہوگا بلکہ سعود کا خاتمہ جلدرزل ملک کے اندر سے کیا جائے گا اس کے بعد ہمارا آتا ہے کہ پاکستان جو ہوگا عالم اسلام کی اتحاد عالم اسلام کا پیمبر ہوگا کہ پاکستان اتحاد عالم اسلام کے لیے کہ تمام مسلم ممالک کے اتحاد کے لیے پاکستان جو ہوگا ممالک کے ساتھ پاکستان اپنے دوستانہ تعلقات اور برادرانہ تعلقات قائم رکھ لے گا تاکہ مسلمان ممالک کے اندر پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ملک کے طور پر انوکھے اسلامی ملک کے طور پر اُگرے اور تمام اسلامی ممالک کے اندر پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے اتحاد کو فروغ دیا جا سکے